حضرت شبہ کا زالہ ریلیونٹ ہے آج کل کے حساب سے حجاج واپس آ رہے ہیں اور سلسلہ یہ ہے کہ کسی نے یہ پوچھا کہ وہاں پہ جب حاجی لوگ اپنا حج مکمل کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پتھر مارنے کا کنکریاں مارنے کا رواج ہے شیطان کو اور وہ شیطان ایسا ہے کہ ایک پلر سا بناوا ہے وہاں پہ اور اس کے اوپر لوگ کنکریاں مارتے ہیں اور بے تحاشا کنکریاں مارتے ہیں اور بہت جوش و خروش میں کنکریاں مارتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ کہیں سے جوتیاں بھی لے آتے ہیں اپنے ساتھ وہ بھی پھیکتے ہیں وہ بھی مارتے ہیں اور شیطان کو برا بھرا کہتے ہیں تو یہ ایک بڑا سین ہے دیکھنے کا جس میں ٹھیک ہے ہونا چاہیے شاید لیکن ایسا ہے کہ اس میں لوگ وہاں زخمی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ بڑا حجوم بھی ہوتا ہے وہاں پہ تو یہ فرمائیے کہ یہ کنکریاں مارنا یہ کیا طریقہ ہے اس کی مطلب جائز ہے نا جائز ہے صحیح ہے غلط ہے اور کیسے ہونا چاہیے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کنکریاں مارنے سے شیطانوں کو کیا ہے پلر کو کنکری مار رہے ہیں شیطانوں کو کیا حصر ہو رہا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو آج کل دنیا کے اندر جو علامتی علامتی نشان اور علامتی چیزوں کے اوپر اپنا اتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے لوگ کسی ملک کا پرچم جلاتے ہیں جو پرچم اپنا اپنی پروپٹی جلا رہے ہیں کیوں پرچم جو ہے اس ملک کے پیسے سے نہیں منا آپ اپنے پیسے سے آپ نے امریکہ کا پرچم بنایا انڈیا کا پرچم بنایا اپنے پیسے سے بنا گئے اپنے پیسے سے ماچز خرید کے جلا رہے ہیں تو یہ کونسے سنسیبل بات ہے تو اس کو امریکہ کو یا انڈیا کو کیا نقصان یا اسی طریقے سے آپ کسی بھی مثلا مودی مودی کا آپ نے پتلا بنا لیا پتلا بنا کر آپ اس کو جوتے بھی مارتے ہیں ڈنڈے بھی مارتے ہیں پر آگ میں جلاتے ہیں پتلہ جلاتے ہیں تو موڈی کو کہا آپ نے پتلہ بنانے پر اپنا ٹائم بھی لگایا آپ نے اس کو جب اپنا خرچ بھی کیا تو اور پھر خود ہی اپنے ڈنڈوں سے پر اپنی آگ سے تو یہ بھی سینسیبل بات نہیں لیکنی دنیا میں کوئی بھی اس کو نونسنس بات نہیں کہتا صحیح دنیا اس کو سینسیبل سمجھتی ہے کہ یار احتجاج کرانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے ہاں یہ واقعی یار ریکارڈ کرا دیا دیکھو جی اب ٹرمپ کے خلاف احتجاج ہوئے پتلہ بنا کے یہ ہے امریکہ خلاف احتجاج ہوئے اس کا پرچم جلا پرچم سرنگوں کر دیا جی اس کا مطلب ہے کہ یہ علامتی نشانات جو ہوتے ہیں اور علامتی نشانات پر آپ جو اپنا غصہ اور غیر ظاہر کریں جو آپ پروٹیس اس کو پرشو کریں گے اس کا اصل اصل پر پڑتا ہے پڑتا ہے اور وہ اس کو جی گلٹی فیل کرتا ہے پھر اس کے بارے میں اخدامات کرتا ہے ہاں یار چلو یار ان کے مطالبے پورے کرو یار چلو یار یہ صورتی اختیار کو پوچھ دنیا میں یہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ یہ جو عبادت یعنی کنکریاں مارنے کی یہ تو عبادت ہے بقیدہ یہ عبادت کا جو تطور ہے کہ یہ کنکریاں مارنے یہ علامتی نشان یہ اصل میں یہ ابلیس ہے اس ابلیس کے اوپر جائے یہ کنکریاں مارنے جا رہی ہیں اللہ اکبر کہہ کے تو گوئے کہ ایک طرح کہ یہ ایسا پروٹیس احتجاج ہے کہ جس کی تقلیف اس کی اصل کو یقینا پہنچتی ہے یعنی ابلیس کو اس کی تقلیف پہنچتی ہے کہ آپ مجھے کنکریاں مار رہے اور ایک آدمی گوئے کہ سکسی تھری کنکریاں مارتا ہے ٹوٹل تین دنوں کے اندر سکسی تھری اور آپ حساب لگا لیں اگر بیس لاکھ آجی ہیں اس سال کی ریپورٹ بیس پچیس لاکھ آجی ہیں ملٹیپلائے کر لیں یہ صرف کنکریاں مارنے پر آدمی مر جائے یہ اتنی کنکریاں ٹھیک اور پھر دوسری بات کی اس کنکری کی امونٹ کو اس کو کیوں دیکھتے آپ اس کے چھوٹا سا ہے سائز کو کیوں دیکھتے ہیں آپ گولی بھی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن گولی لگتی بندہ مار جاتا ہے شیر کا سینہ پھار دیتی ہے تو آپ نے دنیا کے اندر گولی کے اندر وہ جو طاقت پیدا کی ہے وہ ٹریکر کی طاقت پریشر پیدا کر کے آپ نے سے شیر کا سینہ چیر دیا چھوٹی سی گولی سے تو وہاں جو آپ پھینکتے ہیں وہ اللہ اکبر کر کے پھینکتے ہیں اللہ اکبر کی تکبیر پڑ کے پھینکتے ہیں وہ اس کے اندر جو پریشر جو اللہ کی تکبیر سے پیدا ہوتا ہے سبحان اللہ وہ ایسا پریشر اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے مو پہ اس کے پیٹ پہ وہ لگتی ہیں گولیاں اور وہ خائب و خاصر ہو کر خاک اپنے اوپر سر پہ ڈال کے زمین میں دھنس جاتا ہے اصل پہ اتنی تقلیف پہنچتی ہے ہاں تو اس لئے یہ سمجھے کہ یار یہ پتہ نہیں کہ ایک فانہ ہے یہ تو کھیل تماشا نہیں نہیں اس کے تقلیف بقیر پہنچتی ہے تو وہ گولی سے اب جیسے آپ بتا رہے جوتا مارتے ہیں وہ جوتا مارنے والی کی جہالت ہے وہ جوتے سے اس کو کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے کیونکہ جو دیکھو ایک چھوٹی سی گولی اس گولی کو مارنے سے سینہ چیرے گا اگر شیر پہ آپ جوتا ماریں تو شیر آپ کو جوتے مارے گا کیونکہ مجھے اتنا زلیل سمجھ لیا کہ جوتے سے میں مر جاؤں گا تو معلوم ہوا کہ اصل وہ کنکری اصل ہے یہ جوتا مارنا جہالت کی بات ہے تو وہ گویاں پڑ رہی ہیں تو سکسی تھری جو ہے فائر کرتا ہے ایک آدمی ابیلیس کے اوپر تو شیطان تو چلنی ہو جاتا ہے وہ تو اللہ نے اس کی حیات رکھی قیامت تک زندہ رکھنے کا وعدہ کر لیا زندہ رہتا وہ لیکن اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ پوچھنے والا ہے اس لئے حدیث میں فرمایا کہ وہ تو خائب خاص ہوتا ہے اس دن سب سے زیادہ اس دن پریشان ہوتا ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ اصل میں دین اسلام کا ہر رکن ایک ذکر ہوتا ہے یعنی اللہ کا ذکر اصل ہے اور اللہ کے ذکر کے دو شعبے ہیں ایک نفس ذکر اور ایک ذات ذاکر دیکھو جیسے ہم نماز کی عزت کرتے ہیں تو نمازی کی بھی تو کرتے ہیں نا نماز عزت والی عبادت ہے نماز کے احترام تو نمازی آجت اس کا بھی اعتمار کرتے ہیں ماشا جی نمازی آدمی ہیں تو ذکر جس طرح کے ایک بڑی افضل چیز ہے اللہ کے نظر میں تو خود ذاکر کی ذات بھی بڑی افضل چیز ہے تو یہ جو کنکریاں مارنے کا جو تصور رمیت جیمار یہ اصل میں اللہ کے ذکر ہے اور اللہ کے ذکر کے ایک شبہ چونکہ ذاکر کا اجتماع تو اللہ وہاں ذاکرین کو جمع کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے ذاکرین جمع ہو جائے ان کی ذات چاہیے ذات ذاکرین کی جمع ہو جائے شیطان ذکر تو سنتا ہی عالم میں کہ ذکر اللہ کا ہو رہا ہے تو آج ہم ان کو پچاس لاکھ ذاکرین بھی ایک جگہ کٹھے کر کے جہاں تمہارے پر کنکریاں ماریں گے کیونکہ وہ ذاکر کی ذات جب جمع ہوتی ہے اور وہاں زیادہ ذکر نہیں قرار دیئے صرف اللہ اکبر کا ذکر اللہ اکبر کر کے کنکریاں ماریں تو شیطان دیکھتا ہے کہ یہاں اتنی دنیا یہ خدا کے ذکر میں اور شیطان کو سب سے زیادہ اس وقت تقریف ہوتی ہے جب وہ مومن کا قالب جو اللہ کے ذکر میں لگتا ہے اب وہ ذاکر جب خود جمع ہو جاتے ہیں اجتماع ہو جاتا ہے تو شیطان کی پھر کوئی حالت ہو جاتی ہے کہ اپنے شتونگڑوں کے سمیت پریشان پھیرتا ہے اس لئے جو ہے نا وہاں ذاکرین کو جمع کیا جاتا ہے اور باقی مناسی کے حج کے اندر جگہ جگہ ذکر لبائک اللہ اللہ لبائک ذکر کہیں اللہ اکبر کی تکبیر کہیں سبحان اللہ کی تصویر یہ ذکر کیا جاتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ اصل میں یہ ایک عاشق خدا کی جو اب زندگی کی تاریخ تھی اس داستان کو دورا کر جب وہ اس کے ساتھ ایک محبت کا اور پھر اس شیطان کے ساتھ عداوت کا اظہار ہے اور وہ عاشق خدا کون تھا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ تین موقع تھے کہ جن موقع پہ جو ابراہیم جب گزرے ہیں اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا تین موقع پہ اور کہا تھا کہ کہاں چلے بڑے میاں تو کہا کہ بھئی وہ جا رہے ہیں ہم رکام ہیں ہمیں کہا کہ مجھے پتا ہے رات خواب دیکھ لیا نا تم نے کہ بیٹے گذیبہ کرو اللہ کے لئے اس لئے بیٹے گذیبہ کرنے لئے جا رہے ہو یہ وسوسہ ڈالا اور اسے تو جب وسوسہ ڈالا تو آپ سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہی پیجے تو آپ نے جب فوراں کہا ہے بدبخت تو اللہ اکبر کی تغییر کر کے آپ نے اس کو جب اللہ حلوہ پڑھ کے کنکری ماری تو سات کنکری ماری پھر وہ دفع ہوا پھر آگے بڑے پھر آگیا اس لئے تین وہ شیطان بنے ہوئے چھوٹ بڑا شیطان چھوٹا 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 درمیان ہے شیطان تو یہ تو تین موقع پہ چونکے اس لئے وسوسہ ڈالا تو انہی موقع پہ آپ نے سات کنکری ماری ان کو تو اکیس کنکریہ گوئے کہ ایک دن میں تو تین دن جب ہوتے ہیں تو گوئے کہ اکیس سکسی تری کنکریہ گوئے کہ ایک آدمی مار رہا ہے تو چونکہ انہوں نے یہ کیا تو شیطان خائب و خاسر ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس ادا کو جہاں قیامت کے لئے زندہ کر دیا کہ جو چاہتا ہے کہ ان عاشقان خدا کی فریس میں اپنے نام لکھوائے اور شیطان سے اداوت ظاہر کرے ان کے عمل کو دوراؤ گے ہم تو میں بھی عاشق خدا میں لکھ دیں گے سبحان اللہ ان کے اس عمل کو زندہ کر کے مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان اور خائب و خاسر ہوتا ہے وہ تو چاہتا ہے وہ تاریخ عاشق خدا کی مٹ جائے اس خلیل اللہ کا ذکر کوئی نہ کرے لیکن بھئی وہ تو قیامت تھک کے لوگ بار بار اسی کی سنت عمل کر کے مجھے اور ہرڈ کر رہے ہیں مجھے اور تقلیف پہنچا رہے ہیں اور یہی انسان کی ایمان کی علامت ہے اس لئے کنگریہ ماری جاتی ہیں اور پھر تیسری بات یہ کہ اصل میں امتصال عمر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا غلام کو بندے کو کہ بھی کنگریہ مارو اب آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ ہے کہ کنگریہ مار کا فیدہ کیا ہے فیدہ یہ اطاعت ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یہ عبادت ہے آپ بارو کنگریہ بس آپ اپنا کام کریں بس آپ اس میں یہ لاجک نہ ڈھونڈے کہ یار کنگریہ مانے کا فیدہ کیا ہے یا اس سے کیا ہو جائے گا وہاں شیطان تو کوئی نظر آنی رہا کیونکہ یہ بھی شیطانی وصفصہ ہے لوگ کہتے ہیں جی حضرت ابراہیم کو تو شیطان نظر آ رہا تھا تب ہی آپ نے بھی ہاں تو کوئی شیطان نظر نہیں آ رہا اب کیوں مارے اس کا مطلب ہے یہ بھی شیطانی وصفصہ ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ یار اس وصف تو چلو میں نظر آ رہا تھا مارتے اب تو میں نظر نہیں آ رہا اب کیوں مارتے ہو تو معلوم ہوا کہ یہ پھر شیطان حملہ کر رہا آپ پہ تو آپ یہ کہہ کہ نہیں کوئی بات نہیں اب علامتی نشان کے طور پہ ہم تجھے مار رہے ہیں بھلے اس وصف نظر آتا تھا اب نہیں نظر آ رہا تو علامتی نشان پہ تجھے مار کے ہم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کی حکم کی اطاعت کر کے تجھے ہم اور زلیل کر رہے ہیں اس تصور کے تیز جب یہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر رمی جمار زہر رمی جمار خود ایک عبادت ہے یہ ایسے عمل نہیں عبادت ہے اور وہ یعنی واجبات میں سے وہ نہ ہو تو آپ کے آپ پر دم لازم آجائے بزرنے لازم آجائے اس لئے اس لئے اس واضح کو لاغو کیا گیا ہے کہ واقع تکلیف اصل کو پہنچتی ہے وانا دنیا کے اندر سے یہ تصورات جو ختم ہو جائیں ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ نے بہت اچھی ایکسپلینیشن دے دی اور یہ سوال تھا ایک آجی واپس آئیں ان کا یہ سوال تھا کہ انہوں نے یہ وہاں کام کیا تو پوچھ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا تو سمجھ میں آگئی ہوگی بات موسیقی موسیقی